سجل علی کو کون نہیں جانتا وہ نہایتی خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ ادھکارہ ہیں انہوں نے کام عمری میں ہی محنت کر کے انڈسٹری میں اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے بھارت میں بھی انہوں نے اپنے کام کا جادو جگہ ہے اور وہاں سے بھی ان کی ایک اچھی خاصی فین پولونگ ہے جیسے کہ سونم باجوا اور جانوی کپور ان کی بہت بڑی فینز ہیں اور آئے دن ان کی انسٹاگرام پوسٹ پر کمنٹس کرتی رہتی ہیں جانوی کپور کے بارے میں بات کرتے ہوئے سجل علی نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بتایا کہ جانوی ان کی بہت اچھی اور پلوس فرینڈ ہے اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں اس دوستی کے بارے میں بتاتے ہوئے سجل نے بتایا کہ میری ماں انتقال کر چکتی تھی جن دنوں انہی دنوں سیری دیوی یعنی کہ جانوی کپور کی ماں بھی انتقال کر گئے اور شاید ہم دونوں کا دکھ سیم تھا جو ہماری بیچ ایک اچھی ہاسی دوستی کی وجہ بن گیا مزید اس انٹرویو میں سجل نے کیا کہا ان کی زبانی سنیے پر پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ جانوی ابھی تک شیئر عدوار زیادی طور پر آپ کی ہر پچر پر ایک تو آپ کو پتہ آپ چیئے انڈیا میں کیتی پاپللر ہیں اچھا اچھا بکرس You must have been a celebrity's they adore you Sonam Bajwa وہ پنجابیکٹرس ہیں وہ ہر بتاعریف رہتی ہی ہے انہی اے جنوی عیدوار زیادی اچھے آپ کی شکریہ جانوی شیئے جی تو آپ کی پڑلی مگو کردے ہیں یعنی ایک بہت لکھی ہوں یعنی زیادی مم کی تو میرا جو ریلیشنشپ بنا ان کی فیملی کے ساتھ وہ it was not a very پروفیشنل ایک ہوتا ہے وہ چیز نہیں تھی ایک پورسا ایلیمنٹ شاید وہ اس لیے ہوا بعد میں سوچتی ہوں کیونکہ میری امی کی ڈیتھ ہوگی اس کے کچھ ٹائم بعد شریم ام کی بھی ڈیتھ ہوگی تو کچھ لوگوں کا ملنا بس وہ تقدیر نہ ہوتا ہے اور وہ پیار جو تھا وہ شاید ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا تھا میری امیشہ